یوں تو بھارت میں سات لاکھ سے بھی عدیق مسجد ہیں لیکن ایک ایسی مسجد بھی ہے جس میں سیکڑوں کلو خرے سونے کا استعمال کیا گیا ہے اسے بھارت ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کی سب سے امیر مسجدوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیول اس مسجد کے گمبد میں ہی چھیک پنٹل سونے کا استعمال کیا گیا ہے اس کی واستو کلا کافی حد تک آگرہ کی تاج محل سے میل کھاتی ہے تین سو سالوں کے بعد بھی اس مسجد کی خوبصورتی جیوں کی تیون برقرار ہے دور دور سے لوگ اس مسجد کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں اس مسجد کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کو کافی حرانی ہوگی یہ مسجد ہے کہاں پر اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس مسجد کو خاص بناتی ہیں جانیں گے آج کی ویڈیو میں بس آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں جامہ مسجد اور مسجد اے علیگر کے نام سے مشہور یہ پرسید اور اعتحاسک مسجد اتر پردیش کے علیگر زلے میں استحت ہے یہ مسجد شہر کے سب سے انچائی والے حصے پر بنائی گئی ہے اسی وجہ سے پورے شہر سے مسجد صاف دیکھی جا سکتی ہے جتنا سونا اس مسجد میں استعمال ہوا ہے اتنا سونا کسی انیا مسجد میں تو کیا کسی مندر چرچ یا گرودوارے میں بھی استعمال نہیں کیا گیا مسجد کے اوپر کل سترہ گمبد اور تین منارے ہیں گولڈن ٹیمپل یا انیا جتنے بھی دھارمی کے ستھل ہیں ان میں صرف سونے کی پرد چڑھائی گئی ہے لیکن علیگر کی اس جامہ مسجد کی منارے اور گمبد ٹھو سے سونے کے بنے ہوئے ہیں اس مسجد میں کل کتنا سونا لگا ہے اس بات کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے لیکن کیول اس کے گمبدوں میں ہی چھے کونڈل سونے کا استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ گمبد کے اندرونی حصے اور مسجد کے اندر کی دیواروں پر بھی سونے کا کافی استعمال کیا گیا ہے چاروں اور آپ کے پوتر پستک قرآن پاک کی آیتیں سونے سے لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی ٹی وی کے لوگ پر یہ شو کون بنے گا کروڑ پتی میں امیتاب بچن اس مسجد کو لے کر ایک سوال بھی پوچھ چکے ہیں کہ بھارت کی کس مسجد میں سب سے ادھیک سونے کا استعمال کیا گیا ہے کچھ سالوں پہلے مسجد کی ایک منار میں مرمت کا کام کیا جانا تھا اس سمیں کچھ جوہریوں کو بلائیا گیا اور سونے کی جاج کرائی گئی جوہریوں نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا شد اور خرا سونا ہے ایسا سونا آج کے سمیں میں ملنا بھی کافی مشکل ہے اس مسجد کا نرمان مغل بادشاہ محمد شاہ کے شاسن کال کے دوران علیگر کے گورنر ثابت خان جنگ بہادر نے کرایا تھا سن سترہ سو چوبیس میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور پوری مسجد کو تیار ہونے میں چار سالوں کا وقت لگا تھا یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ ایک ساتھ پانچ ہزار لوگ یہاں پر نماز عدا کر سکتے ہیں مہلاؤں کے لیے نماز عدا کرنے کے لیے ایک الگ جگہ اس مسجد میں بنائی گئی ہے مسجد کی واسطو کلا کافی حد تک تاج محل سے میل کھاتی ہے اس مسجد کو بنانے والے جو کاریگر تھے وہ تاج محل بنانے والے کاریگروں کے ہی ونشج مانے جاتے ہیں ساتھی تاج محل کے مکھے انجینئر ابو عیسیٰ آفندی کے پوتے نے مسجد کا نقشہ تیار کیا تھا دنیا بھر کے کئی انجینئرز اس مسجد کو بنوانے کے لیے بلائے گئے تھے مسجد میں چاروں اور سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے ساتھی اس مسجد کے گمبت بھی کافی حد تک تاج محل کے گمبت سے میل کھاتے ہیں مسجد کے گمبت اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ اس پر چڑھنا کسی کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہ مسجد مگلوں کے دوارہ بنائی گئی انتیم بڑی مسجد مانی جاتی ہے آرنگزیب کی مرتیو کے قریب سترہ سال بعد اس مسجد کو بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا مسجد کی خوبصورتی بے مثال ہے مسجد کے اندر کئی خوبصورت نکاشی اور پینٹنگ کی گئی ہے کچھ پینٹنگز تو ایسی ہیں جو مسجد کے نرمان کے سمیے کی ہیں اور اس میں ابھی تک کسی بھی پرکار کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے اس مسجد کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ سن اٹھارہ سو ستاون میں شہید ہونے والے تہتر ہندوستانیوں کی قبر یہاں پر موجود ہے اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں اس مسجد میں اہم بھومی کا ادا کی تھی ایک بنکر کی طرح اس کا استعمال کیا گیا تھا اس سمیے میں یہاں پر انگریزوں نے خوب گولیاں برسائی تھی اور مسجد کے ہر کونے میں بھارتیوں کے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے یہ بھارت کی ایک ماتر ایسی مسجد ہے جس میں اٹھارہ سو ستاون میں شہید ہونے والے کرانتی کاریوں کو دفنایا گیا تھا اس لئے اس مسجد کو گنجے شاہیدان یعنی شہیدوں کی بستی بھی کہا جاتا ہے جہاں پر ان تہتر ویروں کو دفنایا گیا تھا وہ جگہ مسجد کے بھیتر دیکھی جا سکتی ہے یہ مسجد اپنے آپ میں بھارت کے اتحاس کی گورف گاتھا کا بھی ورنن کرتی ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے استھاپنا کرنے والے سر سید احمد خان بھی اس مسجد میں آ کر روزانہ نماز پڑھا کرتے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس مسجد کے بارے میں ذکر کیا ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنا ادھک سونا ہونے کے بعد بھی اس مسجد میں کوئی خاص سیکیورٹی موجود نہیں ہے اور بہت زیادہ پہرے داری کی ضرورت بھی یہاں پر نہیں پڑتی ہے آج تک اس مسجد میں چوری کی ایک بھی گھٹنا سامنے نہیں آئی ہے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ سویم اللہ اس مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں قریب 295 سال پہلے یہ مسجد بن کر تیار ہوئی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ آج کے سمعے میں آٹھوی پیڑی یہاں پر نماز ادا کر رہی ہے عید کے افسر پر مسجد میں بہت ادھک بھیڑ بھار دیکھنے کو ملتی ہے علیگر کے علاوہ آس پاس کے انے زلوں میں لوگ بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اس مسجد کے بارے میں مہان فارسی کوئی نے کہا تھا کہ یہ دھرتی پر دوسرا ہے پہلا قبلہ مکہ شہر میں ہے جو مسجد الحرم کے نام سے پرسد ہے تو وہیں یہ دوسرا قبلہ ہے جس کی خوبصورتی دیکھ ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے اس مسجد کی پہچان آج صرف بھارت تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ویدیشوں میں بھی مسجد اے علیگر کے نام سے یہ مسجد کافی پرسد ہے یہ مسجد بھوکمب کے جھٹ کے جھیلنے میں بھی سکشم ہے چاہے کتنا ہی تیج بھوکمب یا پھر آنڈھی توفان آ جائے اس مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اس مسجد کی طرح ہی مگلوں نے اور انہ مسلمان شاسکوں نے بھارت میں ہزاروں مسجدوں کا نرمان کرایا ہے اس بات سے آج انکار نہیں کیا جا سکتا بھارت میں جتنی بھی اتحاسی کمارتیں ہیں ان میں سے ادھکانش کا نرمان مسلمان شاسکوں دورہ ہی کرایا گیا تھا جن کے کارن پورے وشو میں بھارت کو پہچانا جاتا ہے بھارت کے ہر کونے میں مسلمانوں کے انیکوں نرمان کے کاررے ہیں کئی شہر ان کے دورہ بسائے گئے تھے یوں ہی نہیں مسلمانوں کے دورے میں بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا حالانکہ اس میں ہندو شاسکوں کا بھی اہم یوگدان رہا ہے اور اتحاس گواہ ہے کہ بھارت میں انگریزوں کے آنے سے پہلے کبھی بھی ہندو مسلمان کے بیچ لڑائی نہیں ہوئی تھی بریٹیش ارز نے ہی بھارت میں سامپردائک ہنسا کی شروعات کرائی تھی اس سے پہلے ہندو اور مسلمان دونوں ہی ساتھ مل کر دیش اور جنتا کی سیوہ میں اپنا یوگدان دیا کرتے تھے علیگر کی جامہ مسجد لگ بھگ تین شدک پرانی ہو گئی ہے اس لیے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد کے سنرکشن کی ذمہ داری پورا تطوہ ویبھاک کو سوب دی جائے اس ویبھاک کے سنرکشن میں مسجد کی زیادہ اچھے سے دیکھنے ہو سکے گی کچھ سمیں پہلے اس مسجد کو لے کر بھی ایک ویواد سامنے آیا تھا ایک رٹی آئی ایکٹیویسٹ نے پوچھا تھا کہ یہ مسجد کس کی جگہ پر بنی ہے مسجد سے کتنا ٹیکس دیش کو ملتا ہے اور اس کا مالکانہ حق اس پر ہے رٹی آئی کے جواب پہ بات سامنے آئی تھی کہ اصل میں یہ مسجد ساروجینک جگہ پر بنائی گئی ہے اور اس کو لے کر کچھ لوگوں نے ویروت کیا تھا کہ ساروجینک جگہ پر کسی دھارمک ستھل کا نرمان کرانا انوچت ہے یہ مسجد آج کے سمیں کی نہیں ہے اس لیے اس طرح کی چیزوں کو ویواد کے دائروں سے دور ہی رکھنا چاہیے ایسے انیا نہ جانے کتنے ہی دھارمک ستھل ہوں گے جو سیکنوں سال پرانے ہیں اور ساروجینک ستھان پر بنائے گئے ہیں کچھ لوگ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے اس طرح کے ویواد جان بوچ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو علی کر کے جامہ مسجد کے بارے میں یہ سبھی جانکاری پسند آئی ہوگی کہ آپ کبھی اس مسجد میں گئے ہیں اگر ہاں تو بتائیں کہ آپ کو یہ مسجد کیسی لگی اور جن لوگوں نے مسجد نہیں دیکھی ہے ان سے ہم کہنا چاہیں گے کہ ایک بار اس مسجد کا دیدار عوضشے کریں ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور دھیڑ ساری روچک جانکاری کے ساتھ